موسیقی موسیقی آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم علم معاشیات کی جماعت میں آپ سب کا خیر مقدم ہے عزیز طلبات آج کے مختصر سے تعلیمی سفر میں ہم بارٹر نظام ذر اور اس کے افعال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے بارٹر نظام مبادلے کا ایسا طریقہ جس میں سامان کے بدلے سامان یا شئے کے بدلے شئے کا تبادل عمل میں آتا تھا اس کو بارٹر نظام کہتے ہیں زمانہ خدیم جس میں ذر کا تصور نہیں تھا صرف بارٹر نظام کے تحت مبادلہ عمل میں آتا تھا زمانہ خدیم میں افراد اپنے پاس پائے جانے والے ساز و سامان کا سہارہ لیتے ہوئے اپنی خواہشات یا اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے بارٹر نظام کے تحت اسی وقت سامان کا تبادلہ عمل میں آتا تھا جبکہ دو فریخین یا دو افراد کے درمیان یہ ایک دوسرے کے سامان کی حجت ہو یا ایک دوسرے کے سامان کی ضرورت ہو تب ہی اشیاء کا تبادلہ عمل میں آتا تھا جیسا کہ فرض کیجئے کہ شخص اے کے پاس چانول ہے اور شخص بی کے پاس ترکاری ہے شخص اے کو ترکاری کی حجت ہے جبکہ شخص بی کو چانول کی حجت ہے دونوں افراد کو یا دو اشخاص کو ایک دوسرے کے سامان کی ضرورت ہے تب آپس میں شخص کا تبادلہ شخص کے ذریعے ہوا کرتا تھا اس طرح زمانے خدیم میں کافی برسوں پہ سال پہلے یعنی خدیم دور میں بارٹر نظام کے تحت اشیاء کا تبادلہ عمل میں آتا تھا گو کہ اس نظام میں کئی ایک خامیات ہیں لیکن پھر بھی پزر کا وجود نہ ہونے کے سبب افراد اسی طریقے کے تحت اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے بارٹر نظام میں کئی ایک خامیات تھے چند اہم خامیات اس طرح ہیں دھرے خواہشات کی کمی لاک اف ڈبل کوئنسیڈنس آف فانس ناخابل خدر لاک اف کامن مزرف ویلو ناخابل تقسیم لاک اف ڈیویزیبلیٹی ناخابل زخیہ لاک اف سٹور اور ملتوی ادائیگیوں میں دقت لاک اف ڈیفرڈ پیمنٹ اب ہم بارٹر نظام کی ہر ایک خامیوں پر الہیدہ الہیدہ غور کریں گے دیکھیں گے کون کون سے خامیات ہیں جس کے بعد ذر کا وجود عمل میں آیا بارٹر نظام کی سب سے پہلی خامی دوہر خواہشات کی کمی لاک اف ڈبل کوئنسیڈنس آف فانس بارٹر نظام کی سب سے پہلی اور بڑی خامی دوہر خواہشات کی کمی تھی آپ نے دیکھا کہ بارٹر نظام کے تحت اسی وقت شائقہ تبادلہ عمل میں آتا تھا جبکہ دو افراد یا دونوں اشخاص کو ایک دوسرے کے سامان کی یا ایک دوسرے کے مال کی حاجت ہو اس کے برخلاف اگر ایک شخص کو ایک شخص کے مال کی حاجت ہے جبکہ دوسرے شخص کو اس کے مال کی حاجت نہ ہو تب شائقہ تبادلہ عمل میں نہیں آتا تھا دیکھئے مثال کے طور پر شخص اے کے پاس چامل ہے جبکہ شخص بی کے پاس جوار ہے شخص اے کو جوار کی حاجت ہے جبکہ شخص اے بی کو چامل کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس کو گہوں کی حاجت ہے تب دونوں افراد کا خواہشات یا دونوں افراد کی حاجت یا ضرورت ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے آئیسی صورت میں شائقہ تبادلہ نہیں آتا تھا تو پھر کس طرح شائقہ تبادلہ کیا کرتے تھے اس وقت تک انتظار کرتے تھے یا ایسے شخص کو دھونڈتے تھے جو اپنے پاس موجودہ سامان کو لیتے ہوئے اپنی حاجت کا سامان فراہم کر سکے اس طرح اس طرح سے اشخاص کو دھونے میں کافی وقت گزر جاتا تھا ایک طویل وقفے کے بعد اس طرح کے تبادلے کے ذریعے خواہشات مکمل ہوتی تھی تو بارٹن نظام کی سب سے بڑی خامی دوہر خواہشات کی کمی تھی دوسری اہم خامی ناخابل خدر لاکاف کامن مزراف ویلو آپ نے دیکھا کہ بارٹن نظام کے تحت شے کا تبادلہ شے کے ذریعے ہوتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا چامل کے بجائے اگر جوار کا تبادلہ عمل میں آ جائے کیا چامل کے بجائے ترکاری کا تبادلہ عمل میں آ جائے کیا دونوں کی خدریں آپس میں مساوی ہو سکتی ہیں نہیں لیکن چونکہ اس وقت ذرکہ وجود نہیں تھا اسی لیے افراد سامان کے بدلے سامان کا تبادلہ کرتے تھے خیر تبادلہ تو ہو جاتا تھا لیکن کس میار کی کس خدر کی کونسی خیمت کیشہ کس کے بجائے تبدیل ہو رہی ہے اس کے خدر خیمت کا جو مال تبادلہ ہوتا ہے جو مال مبادلے میں استعمال ہوتا ہے اس کی خدر خیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا یہ بھی بارٹن نظام کی اہم خامی تھی بارٹن نظام کی تیسری اہم خامی ناخابل تقسیم لاکاف ڈیویزیبلیٹی ہے بعض اوقات ایسے واقعات آ جاتے یا بعض ایسے چیزیں ہوتے ہیں جو پارٹن نظام میں مبادلے کے لئے تو استعمال ہوتے ہیں لیکن انہیں مزید زمنی چھوٹی ایکائیوں میں تقسیم نہیں کر سکتے جیسا کہ فرض کیجئے شخص اے کے پاس چانوال ہے اور شخص بھی کوئی پاس گائے ہے دونوں کے درمیان دونوں کے ایک دوسرے کے سامان کی حاجت ہے لیکن چانوال کو آپ چھوٹے چھوٹے ایکائیوں میں یا کلو میں سیر میں پیلی میں تقسیم کر سکتے ہیں وجہ سے بارٹن نظام میں کئی ایک دشواری پیدا ہوا کرتی تھی ناخابل زخیرہ بارٹن نظام کی ایک اہم خامی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ چند چیزیں دیرپا ہوتے ہیں اور چند چیزیں غیر دیرپا ہوتے ہیں ہنڈا گوشت مچھلی ترکری وغیرہ خلیل وقت میں یہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں زائے ہو جاتے ہیں جبکہ چامل جوار وغیرہ کو ایک سال کی مدت تک محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ انہیں محفوظ نہیں رکھا جا سکتا اس طرح جن اشیاء کی پیداوار ہوا کرتی تھی انہیں ایک طویل مدت تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا جس کی وجہ سے مستقبل میں ان کو استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اسی لیے بارٹن نظام کے تحت ان کے پاس جو چیزیں موجود ہوا کرتی تھی اس کے ذریعے اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کیا کرتے تھے اور پانچویں اہم خامی بارٹن نظام کی ملتوی ادائیگیوں میں دخت یعنی جن اشیاء جن اشیاء کی پیداوار ہوا کرتی تھی انہیں مستقبل میں ادا کرنے کی جیسے کہ آج کے دور میں اگر کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے تو کسی چیز کو مال کی ضرورت ہے تب پیسہ بدل لے کر مستقبل میں ادا کر سکتا یک مدت کے بعد اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے لیکن بارٹن نظام میں مستقبل میں ادائیگی کی ایسا کوئی طریقہ کار نہیں تھا ان بارٹن نظام کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے ہام نے ونیس سو چھیالیس اسوی کو مانیٹری تری میں اس طرح کا اظہار کرتے ہیں بارٹن نظام کے تحت صفت مقدار میار خواہش وغیرہ کے اعتبار سے افراد کا آپس میں متفق ہونا تقریباً ناممکن ہے جیسا کہ آج کے جدید معاشی دور میں ذرک کی بدولت روزانہ لاکھوں افراد لاکھوں اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرتے ہیں اس جی انہام کے خیال سے اندازہ ہوتا ہے کہ بارٹن نظام میں کتنی خامیہ پائے گئے تھیں کتنی خامیہ پائے گئے تھیں زمانہ کے ترخی کے ساتھ ساتھ ادوار میں تبدیلی واقع ہوتے گئی انسان محذب بنتا گیا کئی سلاتین کئی راجائیں مہاراجائوں کے دور سے گزرتے بھی ذرکہ وجود عمل میں آیا زمانہ خدیم میں اشرفیوں کوریوں سکھوں سنے چاندی کے سکھوں کو مختلف دھاتوں کو بطور زرک استعمال کیا جاتا تھا مہرن معاشیات کے درمیان ذرک تعریف میں اختلاف رائے ہیں لیکن ہم مشہور مہرن معاشیات کی تعریفات کا یہ ہاتھا کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو سمجھیں گے دیکھیں لفظ منی کو لاتینی لفظ منٹا سے ماخوز ہائک ذرکے چند اہم تعریفات اس طرح ہیں مشہور مہرن معاشیات کرو تھر کے مطابق کوئی بھی چیز جو عام طور پر مبادلے کے لئے خابل خبول ہو اس میں تین خصوصیات عالی مبادلہ خدر کا پیمانہ اور ذخیرے کی صلاحیت پائی جاتی ہو اس کو ذر کہتے ہیں Anything that is generally acceptable as a means of a change and that at the same time act as a measure and store of value مشہور مہرن معاشیات پروفیسر واکر کے مطابق ذر کو اس کے افعال سے پہچانا جاتا ہے واکر کے الفاظ میں Money is what money does اور روبرٹسن کے الفاظ میں کوئی شہے جو عام طور پر اشیاء اور خدمات کی ادائیگی کے لئے خابلِ ادہ ہو اس کو ذر کہتے ہیں Anything which is widely accepted payment for goods are in discharge of other kinds of obligation ان تمام تعریفات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذر ایک اہم آلہ مبادلہ ہے جو آلہ مبادلے کے ساتھ شایقی خطر اور اس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو اس کو ظاہر کہتے ہیں کروثر نے اپنی کتاب An Outline of Money میں بطورِ ذر استعمال کرنے کے تعلق سے اظہار خیال ہے سنا چاندی جیسے خیم کی دھاتوں کے مالی استعمال کرنے کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں انہیں بہ آسانی استعمال اور محفوظ کیا جا سکتا ہے ان کی خدر میں نہ ہی اضافہ اور نہ ہی کمی ہوگی بلکہ خدر میں بتدری تبدیلی واقع ہوگی ذرکے مفہوم کے بعد ہم ذرکے افعال پر غور کرتے ہیں ذرکے کہی ایک افعال ہیں لیکن ذرکے افعال کو مختصصہ دو الفاظ money is a matter of function for a medium a measure a standard and a store یعنی ذرکے چار افعال ہیں آلہ مبادلہ خدر کا پیمانہ مستقبل کی ادائیگی اور ذخیرہ ذرکے کہی ایک افعال ہیں لیکن ہم زمانے کے ترخی کے ساتھ ساتھ اس کے اہم افعال اس طرح ہیں آلہ مبادلہ میڈیم آف ایک چینج خدر کا پیمانہ مزر اف ویالو خابل زخیرہ سٹور اف ویالو ملتوی کی ادائیگی ڈیفورڈ پیمنٹ اور خدر کی منتقلی ٹرانسفر اف ویالو ذرکے ان پانچ افعال پر ہم ہر ایک پر الہدہ الہدہ غور کرتے ہیں آلہ مبادلہ ذرکہ سب سے اہم کام اور بنیادی کام آلہ مبادلہ ہے یعنیہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقام پر کسی بھی شہے شہے کو خرید سکتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی شہے کی خریدی کے لیے ذرکہ بطور آلہ مبادلہ کے استعمال کر سکتا ہے مثال کے طور پر کسی کتاب کی دکان سے آپ سو روپے ادا کرتے ہوئے یا اس کی قیمت ادا کرتے ہوئے کوئی کتاب حاصل کر سکتے ہیں پین کو خرید سکتے ہیں کپڑے خرید سکتے ہیں کسی ترکاری کی دکان سے ترکاری خرید سکتے ہیں گوشت کی دکان سے گوشت خرید سکتے ہیں کسی بھی بازار سے کسی بھی چیز کو اس کی قیمت ادا کرتے ہوئے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جبکہ باٹر نظام کے تحت اس طرح کا شائع کا تبادلہ شائع کے ذریعے ہوتا تھا لیکن جس طرح آج ذرق کے ذریعے عالم ذرق کو بطور عالی جس طرح آسان سے استعمال کیا جا رہا ہے بطور باٹر نظام اس طرح کا مبادلہ کا آسان طریقہ نہیں تھا دوسرا اہم فیل خدر کا پیمانہ میزر آف ویلو یعنی ذرق کے ذریعے کسی شائع کی خدر و خیمت کا آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے پچاس روپے کی کتاب پانسو روپے کا شرط بیس روپے کی ترکاری دو ہزار روپے کا فرنیچر وغیرہ وغیرہ انہیں ذرق کے ذریعے کسی بھی شائع کی خدر و خیمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے ذریعے کسی شائع کو کس وقت استعمال کرنا اس کا آپ کو اندازہ قائم ہو جاتا ہے جبکہ باٹر نظام میں کسی شائع کے خدر و پیمانے کا کوئی نظام رائج نہیں تھا ذرق کا تیسرا اہم فیل خابل زخیرہ یا اسٹور آف ویلو ہے ذرق کو آپ فازل آمدنی کو آپ محفوظ رکھتے ہوئے مستقبل میں ضرورت کے تحت استعمال کر سکتے ہیں اس کی خدر و خیمت میں کسی ایک قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوگی جبکہ باٹر نظام کے تحت آپ نے دیکھا شائع کا ایک طویر مدد تک آپ زخیرہ نہیں کر سکتے تھے جبکہ ذرق کے وجود کے بعد باٹر نظام کے تقریبا خامیوں پر خوابو پایا گیا ذرق کا چوتہ اہم فیل ملتوی ادائیگی یا ڈیفر پیمنٹ ہے عام طور پر افراد اپنے مہدود آمدنی کی وجہ سے اخرجات کی ادائیگی میں دکھتیں پیش آتی ہیں یا مشکلات کا سامنا کرنا پرتا ہے اسی لیے بعض اخوات پیسوں کو یا روپیوں کو یا سرمایے کو بدل لے کر مستقبل میں ادا کر دیتے ہیں اس طرح ذرق کی بدلت آج کئی ایک مالیتی ادارے شٹ فنڈز اور بینک کاری کا نظام ذرق کی اسی خصوصیت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں ہزاروں افراد کو اس طرح کا روزگار حاصل ہوتا ہے تو ذرق فیل کے سبب معیشت میں روز بروز ترقی حاصل ہوتی جا رہی ہے اور ذرق کا اہم فیل خدر کی منتقلی یا ٹانس فراف ویلو ہے آپ ذرق کو ایک مقام سے دوسرے مقام یا ایک شخص سے دوسرے شخص کو آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں یا ذرقی منتقلی سے اس کی خدر و خیمت میں کسی ختم کی کمی واقع نہیں ہوگی ذرقی ان افعال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ابتدائی کام یا پرائمری فنکشن دوسرا سانوی کام یا سیکنڈری فنکشن عالی مبادلہ اور خدر کا پیمانہ ذرقے دو اہم بنیادی فیل ہیں جبکہ خدر کا ذخیرہ منتوی ادائیگی اور خدر کی منتقلی ذرقے یہ سانوی فیل ہیں ذرقی اہمیت و افادیت کے بارے میں مہرین معاشیات کے درمیان اقتلافی رائے ہیں اسنادی معاشی معاشیات کے درمیان تھوڑا بہت فرق پایا گیا ہے اسنادی معاشی 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 کے اعتبار سے ذرق ایک غیر فعالی عامل ہے اس سے بارٹر نظام کی خامیوں پر خوابو پایا گیا شیع کی پایدوار یا معیشت میں کوئی حصہ ادا نہیں کرتا ذر صرف اشیاء اور خدمات کی خدر و قیمت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ جدید معاشی معہرین کے نزدیک خیال کیا ہے دیکھیں ذر ایک اہم طاقتور عامل پایدوار ہے یہ معیشت میں باخاہدگی پیدا کرتا ہے سماجی معاشی اصلاحات یا ضروریات کی تکمیل کرتا ہے بہرحال آج کے جدید معاشی دور میں ذرق کی کافی اہمیت ہے اس کے سبب عالمی سطح پر تمام پیدواری سرگرمیاں جاری ہیں چانڈلر نے کہا کہ ذر بزاتے خود غیر کارمد ہوتا ہے لیکن اس میں بلواسطہ طور پر پیداواری صلاحیت پیدا ہوتی ہے یہ خیال آج کے جدید معیشت میں برابر ثابت ہوتا ہے ذر کی خصوصیات characteristics of money ذر کی چند اہم خصوصیات ہیں ایک نظر دیکھیں ذر کی سب سے اہم خصوصیت شناخت پذیری cognizability یعنی جس چیز سے ذر بنایا جاتا ہے جس چیز سے سکیہ ڈھالے جاتے ہیں اس کو ایک عام شخص ایک عام آدمی بھی آسانی سے پہچان سکتا ہے شناخت کر سکتا ہے نوٹوں میں تمیز کر سکتا ہے جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں مختلف نوٹوں کو اور مختلف سکھوں کو آپ دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ کونسی سو روپے کی نوٹ ہے کونسی دس روپے کی نوٹ ہے کونسی پانچ روپے کا سکہ ہے شناخت کے لیے کرنسی کو یا سکھوں کو مختلف جسامت میں مختلف طول و عرض میں مختلف رنگ کے مختلف نقوش میں تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی بھی انہیں آسانی سے پہچان سکے شناخت پذیری ذر کی پہلی خصوصیت ہے ذر کی ایک اہم خصوصیت نقل پذیری یا پورٹابلیٹی ہے یعنی آپ ذر کو آسانی کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل کر سکتے ہیں اسی لیے ذر کو بنانے کے دوران ایسے دھات یا ایسے کاغذ کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کو آپ منتقل کر سکے ایک علاقے سے ایک شخص سے دوسرے علاقے یا دوسرے شخص کو آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں ذر کی نقل پذیری سے اس کی خدر و خیمت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور اس پر کوئی منفی اثر بھی نہیں پڑے گا اسی سبق ذر کو آسان شکلوں میں ڈھالے جاتے ہیں تقسیم پذیری یا ڈیویزیبیلیٹی ذر کو مختلف چھوٹے چھوٹے ایک آئیاں میں تقسیم کیا جاتا ہے جیسا کہ سو روپے کو پچاس پچاس روپیوں میں پھر اس کو دس روپیوں میں آپ یوں کہیے کہ بنیادی ایک آئی ایک روپے تک اس کو تقسیم کیا گیا ہے پھر چھوٹے لیندین میں سہولت پیدا ہونے کے لیے ایک روپے کو سو پائیسوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس طرح ذر کی مزید تقسیم یا زمنی تقسیم کے سبب لیندین میں سہولت پیدا ہوتی ہے لیکن ذر کی خدر و خیمت میں اکثانیت برقرار رہتی ہے اس طرح کی تقسیم میں اسے معیشت میں چھوٹے لیندین میں سہولت پیدا ہوتی ہے کسی قسم کی یا سارفین کو یا خریددار اور فرخت کنندوں کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا اور معیشت میں ذر میں بہتری پیدا ہوتی ہے ہمیشگی یعنی جن چیزوں سے سکے یا کرنسی یا نوٹ بنائے جاتے ہیں ان کو ایک طویل مدت تک استعمال کرنے کے باوجود بھی ان میں ہمیں ہمیشگی کے طور پر برخارہ دی یعنی ایک طویل مدت تک استعمال کرنے کے باوجود میں اس میں کسی قسم کی گھساوٹ یا فرسودگی یا دھاتوں کے پگلنے کا دھاتوں میں گھساوٹ ہونے کا یا نوٹوں میں ان کی گھساوٹ کی وجہ سے ان کی شکل و صورت خراب ہونے کی بہت ہی کم امکانات پائے جاتے ہیں استحکام جن چیزوں سے ذر بنایا جاتا ہے دھاتیں یا جن چیزوں سے نوٹوں کو بنایا جاتا ہے ان کی خدر و خیمت میں استحکام ہونا ضروری ہے یعنی جن چیزوں سے ذر بنایا جاتا ہے اگر ان کی خدر و خیمت میں اتار چڑھو واقع ہوتا جائے تو لوگ ان نوٹوں کا غلط استعمال کر سکتے ہیں اسی سبب یہ معیشت میں ذر کے چلن میں باقائدگی پیدا کرنے کے لیے اس کے استحکام پر بھی زور دیا جاتا ہے یعنی جن چیزوں سے ذر بنایا جاتا ہے یا جن دھاتوں سے ذر بنایا جاتا ہے اس کی خدر و خیمت میں اس کی خیمت میں اکسانیت پائی جانی چاہیے لہٰذا ایسے دھاتوں کو استعمال نہیں کیا جاتا جو معیشت میں یا غلط اثرات پیدا کرتے ہوں ہم نوی یا ہموجینیٹی یعنی جن جتنے سکے بنایا جاتے ہیں جتنے نوٹز بنایا جاتے ہیں تمام سکے اور نوٹز آپس میں اکسان خصوصیت اکسان قدر و خیمت رکھتے ہیں اکسان مالیت کیا ہوتا ہے نہ ہی نوٹوں کو سکوں پر افضلیت ہوتی ہے اور نہ ہی سکوں کو نوٹوں پر افضلیت ہوتی ہے ہر اعتبار سے تمام سکے یا تمام کرنسی نوٹ میں اکسانیت پائی جاتی ہے عزیز طلبہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں تین طرح کے معاشی نظام رائج ہیں معاشی نظام تیسرا مقلود معیشت یا ملی جلی معیشت سرمایہ درانہ معاشی نظام میں یا سرمایہ داریت میں اشیاء کی پیدوار اور خیمتوں کا تایون پر سرمایہ دار طبقے کا خبزہ ہوتا ہے وہی اشیاء کی پیدوار کرتے ہیں وہی خیمتیں مقرر کرتے ہیں وہی سب چیز کے مالک ہوتے ہیں عوامی فلا بیبودی ان کا مقصد نہیں ہوتا بلکہ بیشترین منافع حاصل کرنا ہوتا ہے اسی کے سبب سرمایہ دار طبقہ منافع کے تحت عاملین پیدوار کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں جس طرح سرمایہ داریت میں معاشی نظام میں سرمایہ کے کاربار بڑھتے جاتے ہیں رویہ سنتیں خائم ہوتے جاتے ہیں روزگار کے ذراعوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے بلہ حض معیشت میں استحقام بھی پیدا ہوتا ہے اس طرح اس طرح اس طرح معاشی نظام میں ایک منصبہ بند معیشت ہوتی ہے جہاں پر عوامی فلا بہبودی کو بھی اولین احمیت دی جاتی ہے معاشی ترقی اہمیت کا حامل ہوتی ہے اسی طرح اسی لیے حکمت منصبہ بند طریقے سے اشیاء کی پیدوار کرتی ہے قیمتوں کا تائین کرتی ہے ذرائع اور وسائل کو عوامی فلا بہبودی کے لئے استعمال کرتی ہے اس طرح کی معاشی نظام میں سرمایہ در معاشی نظام کی طرح یہاں پر بھی سرمایہ کی ذرقی کافی اہمیت ہوتی ہیں ذرقی وجود کی وجہ کے بعد ہی اس طرح کی اور سرمایہ در معاشی نظام میں بھی استقام پیدا ہونے لگا قیمتیں مقرر ہونے لگی افعوام کی ضروریات کا خیال رکھا جانے لگا اور عوامی فلا بہبودی کے لئے مناسب منصبے تشکیل دیے جانے لگے اسی طرح مقلوت معیشت یا ملیجلی معیشت میں جہاں پر خانگی اور حکمت دونوں ادارے بھی افعوام کی فلا بہبودی لے کام کرتے ہیں مقلوت معیشت میں سب سے اہم مقصد افعوامی فلا بہبودی ہوتی ہے افعوامی فلا بہبودی کے ساتھ ساتھ معیشت کی ترقی یا معاشی استقام بھی مقصد ہوتا ہے اسی لئے حکمت اہم ذرائعوں اور وسائل کو استعمال کرتی ہے ساتھی ساتھ خانگی اداروں کو بھی ذرائع پیداوار کرنے کی اجازت دیتی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ افعوامی فلا بہبودی کو کسی خزم کا نقصان نہ پہنچے ان تینوں معاشی نظام میں اگر بارٹر نظام کے تحت اگر دیکھا جائے گا تو تینوں معاشی نظام کا وجود نہیں رہے گا بلکہ اگر ذر کے وجود بھی اگر دیکھا جائے تو تینوں معاشی نظام میں بھی ذر کی کافی اہمت افادیت پائی جاتی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں زیادہ منافع یا بیشترین منافع حاصل کرنے کے مقصد کے تحت سرمایہ دار وہ اپنے وسائل کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں جبکہ اشترہ کے معاشی نظام میں خیومتوں کا اشترہ کا نظام رائج کیا جاتا ہے کہ جس سے معیشت میں استقام افوامی فلا بہبودی برقرار رہ سکے اسی طرح مقلوت معیشت میں حکمت خانگی اداروں کو بھی اشیاء کی پیداوار کی اجازت دیتی ہے تاکہ متوازن ترقی حاصل ہو سکے اگر زر کا وجود نہ ہوگا تو اس طرح کے معاشی نظام کا کوئی یا اس طرح معاشی نظام کا کوئی خیال ہی نہیں کیا سکتا گویا زر کی بدلت ہر معاشی نظام میں یا زر کی حیمت ہر معاشی نظام میں بلکل ہی درست پائی گئی ہے کوئی بھی معیشت بغیر زر کے اپنی معاشی نظام میں استحکام پیدا نہیں کر سکتے عزیز طلبہ آج کے مختصر سے تعلیم سفر میں ہم نے دیکھا باٹن نظام کی تعریف اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلے کو باٹن نظام کہتے ہیں اس نظام کی اہم خامیات ہے دوہر خواہشات کی کمی ناخابل خدر ناخابل تقسیم ناخابل زخیرہ اور ملتوی ادائیگیوں میں دقت اس کے بعد ذر کے افعال money is a matter of function for a medium a measure a stark a deferred ذر کے چار افعال ہیں ان افعال کے بعد ذر کے خصوصیات کو بھی ہم نے دیکھا غالباً آج کا مختصر سا تعلیمی سفر ہمارے عزیز طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا تشنگی برخرار رہے گی آپ کے مشورے ہمیں روانہ کیجئے آپ کے مشوروں کے منتظر ہم ہیں آپ کے مشوروں کو اگلے نشست میں ملوز رکھا جائے گا تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی